بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کی سیاست میں اور ہندوستان کی سیاست میں بھی ہندوستان کے اندر بھی کافی گرمہ گرمی شروع ہو چکی ہے اس وقت پاکستانی پوری قوم جو ہے غم میں مبتلا ہے حکومت پریشان ہے فوج بھی پریشان ہے پاکستان کی فوج بھی اس وقت ٹینشن میں ہے پریشانی میں مبتلا ہے جبکہ دوسری جانب ہندوستان کے میڈیا اور ہندوستان میں ہندوستان کی حکومت میں ہندوستان کی افواج میں وہاں پر خوشیاں منائے جا رہی ہے اور ابھی نیندن صاحب بھی آج بہت خوش ہوں گے اتنا کچھ میں نے بتا دیا کہ یہ غم ہوگا یہ خوشی ہے یہ خوش ہوگا یہ غم میں مبتلا ہوگا اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے وجہ یہ ہے کہ آج کل قومی اسمبلی میں آیاز صادق جو کہ سابق سپیکر تھے قومی اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگنون کے اہم ترین سینئر رہنما ہے نواز شریف مریم نواز شباہ شریف سب کے کلوز ہے لاہور سے ان کا تعلق ہے ابھی بھی ایم اے نے ہیں لیکن اپوزیشن میں ہیں پاکستان مسلم لیگنون میں ہوتے ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں پاکستان کی سب سے بڑی جو اسمبلی ہے قانون ساتھ اسمبلی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اداروں کی ماں ہے وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ جب ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد ایک میٹنگ تھی اس میٹنگ میں وزیراعظم عمران خان نے آنے سے انکار کر دیا اور اس میٹنگ میں آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوا موجود تھے شاہ محمود قریشی میرے پاس آئے ان کے ماتھے پر پسینہ تھا پورے جسم جو ہے پسینہ سے شرابور تھا ٹانگے کام رہی تھی اور انہوں نے کہا اگر ہم نے ابھی نندن کو فوری طور پر نہیں چھوڑا تو ہندوستان رات نو بجے ہم پر حملہ کر دے گا یہ میں نہیں کہہ رہا سابق سپیکر قومی اسمبلی کل قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر پوری قوم کے ساتھ پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر یہ کہہ رہے تھے آپ ایک مدبہ سن لیں ان کے الفاظ ایکزیکٹلی یہی تھے یا نہیں اور ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائی منسل صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف افارمی صاحب تشریف لائے پیر کھاپ رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسل صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا کچھ نہیں ہونا تھا صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تھا یہ والا کلپ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے کل سے آیاز صادق اور آیاز صادق کے حوالے سے کچھ اور ٹرینڈز بھی بن رہے ہیں سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر فیس بک پر اس سے اب ایک چیز ہمیں واضح کرنی ہوگی ہمیں اب بتانا ہوگا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں اس کے بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو فورن آفس والے سامنے آئے دوسرا پاک فوج بھی سامنے آئے کیونکہ ابھی نندن کو گرفتار کرنے والا کوئی اور نہیں پاک فوج تھا ہندوستان کے دو جہاز گرانے والے کوئی اور نہیں پاکستان کی افواج ہی تھی ائر فورس تھی ٹھیک ہے ہم نے جب دو جہاز گرائے تو پوری دنیا نے ہماری فوج کی تعریف کی ہندوستان نے ایون تعریف کی ہندوستان نے اپنی شکست تسلیم کی مودی نے کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل تیارے ہوتے تو آج ہمیں یہ شکست نہ دیکھنا پڑتی لیکن بدقسمتی سے جو ہماری فتح تھی ہماری خوشیہ تھی اس کو کل قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر ایاز صادق نے مسئلی قنون نے اس کو ایک بہت بڑے غم میں مبتلا کر دیا ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ اتنی خفیہ میٹنگ تھی کہ ہم نے ایک دشمن ملک کا پائلٹ پکڑا زندہ پکڑا اس کو دو ان کے جنگی جہاز گرائے اس کے بعد مذاکرات ہو رہے تھے یا چھوڑنا تھا یا نہیں چھوڑنا تھا جو بھی معاملات تھے خفیہ میٹنگ تھی اس کی باتیں باہر آگئی اب کیوں باہر آئی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ دن پہلے تقریباً تیس یا پینتیس دن پہلے کی بات ہے کہ شیخ رشید صاحب آتے ہیں ٹی وی پر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جناب آرمی چیف سے فلانا فلانا بندہ ملاقات کرتا ہے محمد زبیر نے ملاقات کی اس نے ملاقات کی یعنی کہ جو اندرونی اسٹیبلشمنٹ کے خفیہ معاملات خفیہ ملاقاتیں ہوتے ان کو شیخ رشید نے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا فوج سے مدد مانگتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگتے ہیں پھر ایک تقریر عمران خان نے کچھ دن پہلے کی کہ خواجہ آصف نے اپنے الیکشن والے دن دوزار اٹھارہ کے جب الیکشن اور انہوں نے آرمی چیف کو کہا کہ بھائی مجھے جتواد ہو یعنی اتنی خفیہ بات یہ بھی وزیرعظم نے لیگ کی اس سے پہلے شیخ رشید لیگ کرتے رہے تو کہانی وہاں سے شروع ہوئی اور یہاں پر آ کر انجام آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کتنا اچھا ہوتا کہ یہ خفیہ معاملات کو خفیہ رکھا جاتا اور اس کے بعد آپ حکومت کرتے اور وہ اپوزیشن کرتے حکومت اپوزیشن اس وقت نواز شریف کو بچانے کے لیے یہاں تک آ چکی ہے کہ اتنا بڑا خفیہ راہ جو پاکستان کی بڑی کامیابی تھی جس کو دنیا بھر نے تسلیم کیا لیکن اب ہندوستان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے میں دکھا نہیں سکتا آپ کو آپ جا کر ہندوستان کا کوئی بھی نیوز چینل اٹھائیں اور دیکھیں ذرا فیس بک کے تو فیس بک پر لکھے کسی چینل کا نام یوٹیوب پر آپ دیکھے جا کر وہ کس طرح سے خوشیاں منا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو پتلون چھوڑ کر باگ گئے ان کے تو پسینے چھوڑ گئے یہ ڈر گئے تھے یہ گبرا گئے تھے مودی سے ڈرتے ہیں یہ لوگ دو دن ہمارے ہیرو ہے ابھی نندن اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکے یہ جو چائے والی ویڈیو تھی ہے یہ ڈراما تھا کہہ رہے ہیں وہ لوگ دو ٹویٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھیں ذرا ایک ہے ویب آف سنگھ کی جانت سے کہ جنرل باجوہ کیم انٹو دا روم اور اگر میں نہیں پڑھ سکتا آپ لوگ پڑھ لیں اور اگلی ٹویٹ یہ بھی ہے میجر گورف آریہ کی طرف سے ہے آپ لوگ دیکھ لیں یہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہندوستان کا میڈیا بہت کچھ کہہ رہا ہے بہت کچھ کہہ رہا ہے اور ہمیں سہنا پڑے گا اس کی بڑی وجہ اب یہ ہے کہ اب فوج کو سامنے آ کر جواب دینا ہوگا فوراں آفیس کو سامنے آ کر پبلک کو بتانا ہوگا کہ اس دن کیا کیا معاملات ہوئے تھے ابھی نندن کو کیوں چھوڑا گیا پھر آیاز صادق کو بلانا ہوگا ان سے پوچھنا ہوگا ایک کمیٹی بنائی جائے اس میں بلائی جائے کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے اس کا کوئی ثبوت بتائے ہمیں وہاں پر اور کتنے لوگ موجود تھے اگر یہ سچ ہے تو بھی غلط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈر گئے تھے مودی ہم سے اوپر ہے ہم نے ابھی نندن کو خوف کے مارے اس کو وہاں پر بھیجا نو بجے رات کو واقعی جنگ شروع ہونی تھی اور اگر یہ جھوٹ ہے تو آیاز صادق کے خلاف جو بھی قانونی کاروائی بنتی ہے وہ فوجی عدالت ہو وہ سویل عدالت ہو وہ ان کے خلاف ہونی چاہیے اگر نہیں ہوتی تو آج آیاز صادق نے کہا ہے کل کوئی اور اٹھ کر جو چھوٹا بچہ گری میں پھر رہا ہوگا وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی آپ کے پسینے چھوٹ گئے تھے اب آپ پر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان اور چیف فارمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے ابھی کچھ در پہلے ہی بلکہ ملاقات جاری ہے راہ سات آٹھ بجے شاید وزیراعظم کا ائر وائنیس پر انٹریو بھی ہے اس معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے لیکن اس وقت معاملات گھمبیر ہے کنفیوشن کا سکار ہے فوج بھی حکومت بھی اپوزیشن بھی اب اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کسی حد تک ایا ساتھی کا کوئی بیان آیا ہے کہ نہیں جی ہم نے اس دن دو جہاز گرائے تھے اس میں کوئی شک نہیں ایسا ہے تو ویسا ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے فوج کو وان کیا گیا سوشل میڈیا پر بتایا گیا کہ بھائی کوئٹا کے جلسے میں گجرہ والا کے جلسے میں جو کچھ کہا نواز شریف نے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی گئی کیا وجہ ہو سکتی ہم نہیں جانتے اور اس کے علاوہ کوئٹا کے جلسے میں کیا کچھ کہا گیا کیا کچھ وہا پر الزامات لگائے گئے گجرہ والا کے جلسے میں نواز شریف کی جانب سے کیا کچھ الزامات لگائے گئے کوئٹا کے جلسے میں اویس نورانی کی جانب سے آزاد بلوچستان کا نعرہ بھی لگایا گیا یہ وہی اپوزیشن ہے جو کل گوڈ بوئیس تھے گوڈ بوکس میں لکھے جاتے تھے آج بیڈ بوئیس بن چکے ہیں تو بیڈ بوکس میں آ چکے ہیں کیوں آئے کون لے کر آیا یہ سچویشن کیوں بن رہی ہے ہر جلسے میں ہر پیس کانفرنس میں ہر ٹاک میں ہر ٹی وی شو میں ہر ٹویٹ میں اپوزیشن کی جانب سے ایون کہ اب تو قومی اسملی میں بھی ڈائریکٹ فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے فورن آفس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کے ساتھ تو خیار ان کی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات نہیں جتنا مرضی کر لیں جمہوریت میں سیاسی اختلاف جائز ہے لیکن اداروں کو اس طرح سے یہاں پر میلائن کرنا اور پھر اداروں کا خاموش رہنا اداروں کے ترجمانوں کا خاموش رہنا یہ یقینی طور پر جو ہے قابل افسوس بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے وزیراعظم کا انٹریوی ہوتا ہے شام کو اس میں کیا اپ ڈیٹ سامنے آتی ہے اور ڈی جی ایج اس پی آر کی اہم ترین پریس کامفرنس کا ہمیں ویٹ کرنا ہوں گا یہ ویڈیو انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اس ایاسادت سے متعلق جو بیان انہوں نے دیئے اس سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر فوج کو سامنے آنا ہوگا یا نہیں پریس کامفرنس کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس سے متعلق بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ آپ نے خیال رکھیے پاکستان پائند آباد